الحمدللہ آپ کی ویڈیوز کی برکت سے ہمیں قرآن حکیم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب ملی ہے جس پر ہم اللہ کے حضور آپ کے لئے دعا گو بھی رہتے ہیں جزاکاللہ خیر و احسن الجزا اب آپ سے گزارش ہے کہ صحیح حدیث کی کوئی ایک کتاب ہمیں ایسی انٹرڈوس کروا دیں جسے پڑھنے سے ہمیں دین اسلام کی بنیادی احکام سمجھنے اور سیکھنے میں آسانی ہو آپ کی اس کاوش سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کیسے حاصل کریں بلکل ٹھیک ہے میرے بھائیو آپ لوگ جو ریگورلی میری ویڈیوز واش کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں قرآن حکیم کے اوپر کہ ہماری جو بنیادی ٹیکسٹ بک ہے نا اللہ کی طرف سے وہ قرآن ہے سورة الانام کے آیت نمبر نائنٹین ہے نبیل اسلام فرما دیجئے کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اس کتاب کی دعوت کو ہی آگے پہنچائے تو قرآن حکیم ہماری بنیادی ٹیکسٹ بک ہے احادیث کی کتابیں ہماری ریفرنس کتابیں ہیں ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں وہ انہی کو بریف کرنے کے لیے آج اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے کوئی نیو مسلم آئے گا اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اور قرآن کے حوالے سے بھی لوگوں کو بڑی کنفیون ہو جاتی ہے جی وہ تفسیر کس کی ترجمہ کس کا جس کا مرضی پڑھیں کوئی فرق نہیں ہے ترجمہ تفسیر میں اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے تو ترجمہ آپ کو خود گائیڈ کر دے گا کہ اس نے خود ہی ڈنڈی مار دی ہے اگر کوئی بریلوی ہے تو باقیوں کا نہیں پڑھنا چاہتا آمزہ بریلوی صاحب کا پڑھ لیں اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشلی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں اگر کوئی اہلِ عدیث ہے تو جونہ گڑی صاحب کا پڑھ لیں اگر کوئی شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں ترجمہ اور اگر کوئی سادہ عام مسلمان ہے تو وہ فتح محمد جلندری صاحب کا یا مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی کا پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑھتا رہی تفسیر تو میں نے قرآن حکیم کے جو انٹرڈکشن پہ جو چھٹا لیکچر دیا اس میں بتایا کہ قرآن حکیم کی بیسٹ تفسیر وہی ہے جو قرآن سے ہو اور سیو الاسناد احادیث سے ہو اور اس میں قرآن کا تانہ بانہ اور پوری انقلابی دعوت کو سمجھنے کے لئے میری نظر میں تو ایک ہی تفسیر ہے آپ کسی تفسیر کو لے کے ہیں تو تفسیر ابن کسیر ہے ابن کسیر کو میں دوسرے نمبر پہ اس لئے لے کے آ رہا ہوں کہ وہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی اگرچہ تفسیر بر روایہ احادیث کی روشنی میں سب سے بیسٹ تفسیر وہی ہے لیکن اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں کسے کہانیاں بھی ہیں اور آج کے دور کے اکثر مسائل اس میں اڈریس نہیں ہیں اور سب سے بڑا سکم جو اس وقت وہ دور کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل کی جن چیزوں کا ریفرنس قرآن دیتا ہے وہ تورات اور انجیل سے ان کو ڈھونڈ کے بیچ میں ڈالنے چاہیے تھے ہم سے کئی لوگ یہاں اکیڈمی میں رابطہ کرتے ہیں یورپین ممالک سے اور امریکہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ پوچھتے ہیں قرآن اگر یہ کہتے ہیں کہ تورات میں یہ لکھا ہے انجیل میں لکھا ہے تو ہم جا کے مارکیڈ سے تورات اور انجیل خریدتے ہیں تو ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ کس جگہ پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اور قرآن کس چیز کو ریفر کر رہا ہے یہ سر کام پھر دنیا میں ایک ہی بندے نے کیا ہے وہ مولانا مدودی ہیں تفہیم القرآن تو وہ اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے مل جائے گا ہارڈ کافی بھی آپ مارکیڈ سے ارام سے مل جائے گی انہوں نے وہ ساری آیات تورات سے انجیل سے ڈھونڈ کے بلکل قرآن حکیم کا جو پورا ایک مقدمہ ہے نا اس کو کلیر کیا ہے اس اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے پھر اس کا ترجمہ عربی کا جو سوز و گداز ہے اس کو انہوں نے واقعی اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کی ہے جو اور کسی ترجمہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا باقی آپ کا دل جس پر ٹھکتے آپ پڑھیں قرآن پڑھے سہی اس چکر میں نہ پڑھیں کہ میں نے کس کا پڑھنا ہے کس کی تفسیر پڑھنی ہے تفسیر بھی پڑھتے ہوئے دیکھ لیں کہ مندہ تفسیر کرتے ہوئے کوئی آیت لے کے آ رہا ہے یا حدیث لے کے آ رہا ہے یا بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں آواز آئی سنا ہے کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کونسی بات ٹھیک ہے باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حدیث کا جو معاملہ ہے وہ ذرا کرٹیکل ہے کیونکہ قرآن تو دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے حدیث اس طریقے سے کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ میں پن پوائنٹ رکھوں چھے کتابیں تو میں نے یہاں سے جائی ہوں یہ ساتمی مشکات المصابی یہ مین سٹریم کی اہل سنت کی چھے کتابیں ہیں نا بخاری اور مسلم کو ہم کہتے ہیں سحیحین دو سحی تریم کتابیں اور باقی ترمزی ابودعود اور سنن نسائی یہ سحیح ستہ کی ترم غلط ہے کہ چھے سحی کتابیں یہ سحیح ستہ نہیں ہے یہ کتب ستہ ہے سحیح صرف دو ہی ہیں بخاری اور مسلم اور باقی جو سنن عربہ ہیں یہ تو مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں ہیں نا اس کے علاوہ بھی الموتا امام مالک ہے مسند امام شافی ہے مسند امام احمد بن حنبل ہے سنن القبرہ البیحقی ہے سحیح ابن حبان ہے سحیح ابن خزیمہ ہے المستدرگ للحاکم ہے وہ تو آپ پھر کئی ایک ہیں لیکن آلموسٹ ہمارا سارا دین ان چھے کتابوں میں کور ہے الحمدللہ اور اس میں بھی ان چھے کتابوں کو اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں جو ایک بیسک بندے کی ضرورت ہیں جو بنیادی چیزیں جو سیکھنے والی ہیں مسائل سیکھنے والے اس کے اگر نوٹس کوئی ہیں نا تو سر وہ یہ کتاب ہے جو میں نے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے مشکات المسابی ہے جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ مشکات المسابی is the encyclopedia of حدیث جیسے وہ ویکی پیڈیا encyclopedia ہے نا احدیث کا encyclopedia چھے ہزار دو سو چنانمے احدیث سکس تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ نائنٹی فور احدیث کا یہ مجموعہ جو آلموسٹ اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کو کور کرتا ہے انکلوڈنگ کتب ستہ یہ نوٹس ہیں اور اس میں کوئی حدیث یعنی repeat نہیں ہوئی بھی اس لیے میں نے اسے نام دیا ہے encyclopedia of حدیث اس لیول کی ایک اور کوشش بھی امت میں ہوئی ہے اس سے پہلے ریاض السالحین امام نبی المتوفہ سکس سیونٹی سکس ہی جلی لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کر دی احدیث جتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جتنی انٹرلیکچول ترتیب کے ساتھ جتنے ایک عام فہم انداز میں مشکات المصابی کے اندر بتائی گئی ہیں نا اور جس طریقے سے انہوں نے جمع کی ہیں وہ کہیں اور نہیں ہیں مشکات المصابی جو ہے یہ secondary book ہے حدیث کی primary book احدیث کی وہ ہی ہیں primary یعنی بنیادی کتابیں جن کتابوں کے آئمہ نے نبی علیہ السلام تک اپنی سنت پہنچائی ہوئی ہے یعنی امام بخاری اگر حدیث لکھتے ہیں نا تو خالی حدیث نہیں لکھتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے انہوں نے سنا محمد ابن عدریس شافی سے انہوں نے سنا مالک بن انس سے انہوں نے سنا نافے سے انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوری ایک چین بیان کرتے ہیں تو جتنی بھی primary کتابیں ہوتی ہیں نا حدیث کی ان میں وہ پوری چین بیان ہوئی ہوتی ہے secondary یوں کتابیں ہوتی ہیں نا ان میں وہ چین نہیں بیان ہوتی بلکہ صرف primary کتب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے یعنی اگر mirror search papers بھی آپ دیکھیں یہ بھی secondary ہیں میں تو صرف لکھتا ہوں کہ بخاری میں حدیث ہے اب بخاری کی سن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہی ہے تو وہ primary کتاب ہے اس اعتبار سے مشکات المصابی بھی secondary book ہے حدیث کی لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ ساری کتابوں سے جتنے notes تھے ان کو ایک جگہ جمل کر دیا گیا ایک intellectual ترتیب کے ساتھ تاکہ ایک عام مندے کو یہ پتہ چل جائے کہ suppose ایمان کا topic ہے تو بخاری میں ایمان کے topic پہ کون کون سی حدیث ہے مسلم میں کون سی ہیں ابودود میں کون سی ہیں اس میں تو آپ کو چھے کتابیں کھولنی پڑنی تھی مشکات اکیلی کھولنے تو آپ کو ساری combined form میں بڑی intellectual ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی تو سر یہ مشکات کا میں نے اتنا ڈیٹیل تعرف اس لیے کروایا کہ یہ کتاب آپ لوگ لیں اور PDF download کریں اور احدیث کے ساتھ تھوڑا سا شغف پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کئی ایک چیزیں جو آپ لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں پھر لوگ آپ سے پوچھتے پھریں گے کہ ہاں جی یہ چیز فلاج اگر موجود ہے یہ فلاج اگر موجود ہے تو combined form میں notes یہ مشکات المصابی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی بندہ کتاب لکھتا کیونکہ انہوں نے اتنا perfect کام کر دی ہے اس حوالے سے کہ وہ combined form میں لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں ساری دیسیں صحیح نہیں ہیں لیکن جو ضعیف ہیں ان کی reasoning نیچے ہوئی ہوئی ہے اور اگر اس کی کوئی صحیح روایت موجود تھی تو وہ بھی لکھ دی گئی ہے اور وہ پڑھنی بہت آسان ہے تو مشکات المصابی کا انشاءاللہ introduction ہمارا جب یہ یوٹیوب پہ چڑھے گا کتنے لوگوں کے لئے ہدایت کا سبب بنے گا کوئی بڑے چکر میں پڑھنے کی موجود نہیں یہ تین جلدیں آپ کے پاس اثر پڑھنا شروع کریں آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے